نعرہِ حیدری نعرہِ ولایات دوئیں ہاتھ بلاند کر کے نعرہِ حیدری جملہ مومنین کو گزارش ہے جتہیں جہاں ملے بہہ ونجھو اندر بھی کافی جگہ پہی ہے بہر بھی انتظام تھا پہا ہے میں زیادہ ٹائم نے گھنا چاہنا صرف ہی اپنے برادر محترم عزت ماب جناب شوقت رضا شوقت صاحب تو آرے سامنے سٹیٹ تے موجود ہیں میں اہلیان جامپور ازاداریں دے طرف ہو ماتمی انجمن سپاہ عباس دے طرف ہو بھائی مجاہد حسین دے طرف ہو بھائی حاجی مداد حسین صاحب دے طرف ہو بانی امام بارگاہ دے طرف ہو پوری انجمن دے طرف ہو اپنے بڑے بھائی شوقت رضا صاحب دا شکریہ دا کرنا انتہائی قیمتی وقت آج وہ میں جاندہ آج انہیں دے گھار انہیں دے مامو جاندی برسی ہے پورا خاندان اسلام آباد تو لہور تو سارا ملتان ہے پہن انہیں ساری ماتمی نال پیار دیا جی سامنے تو کوئی دکھا رکھا رکھتے آگئیں انہ تو وعد میں زیادہ شکریہ انہ دے وڈے بزرگ میرے ہی وڈے بزرگ مڈے بھائی سارے بھائی حشمت رضا بحلول صاحب استاد الشورہ استاد النحوہ خان زینت فخر ماتمیان حشمت رضا حشمت بحلول صاحب آج امام بارگاہ دربار عباس توڑے درمیان موجود ہیں میرے بزرگن بھائی جان دے بزرگن میں پنجوی سال تو ہوں بھائی جان دے گھر ڈیوٹی کرے نا پنجوی سال تو ہوں ستاوی شفر بہتر ماتمی حلقہ انہیں دے گھر ڈیوٹی کرے لے بہتر بھائی جان بھائی جان دے آونا پورا گھر حضادار خدا گوائے آئی دی مجلز میرا دل پہ آ دے آئی دی مجلز دا ثواب ساڑے شوقت بھی دی والدہ محترمہ اور والے صاحب چاچالہ داد خان دے اے انہیں دے نام ایسال سواب جملہ آزادارے دے ایسال سواب میں توقع رکھے نا بھار پور مجلس میرے برا پر سین وڈے میرا آج جام پر دوے چاہزہ دارے نال فخر نال سار بلند کی تینے تو اسے نارے نا جواب دیو بھائی جان ڈیوٹی شروع کریں انہیں دی کمال مہربانی بے حد ممنون نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے ولایت بھائی دا نجازت لے ہوتے ربائی تواری ہے مسحب آخری بندہ پر سی زاکر وسیم صاحب انہیں دے آوانے چوی بھائی جان انہی دا مہربانی ہے اے میرا گھار ہے ربائی انہیں دیے جناب سفیر دی انہیں لکھ ری تیہی سنوے دا میں آج پر آئین لے کوئی مضمون بیا پرسن آپنی مرزی نال پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں جناب امیر مسلم دی مجلے سے آئے دی لکھیں انہیں دیئے انہیں کرو حکم گھنکے میں پردہ چاہتے ہیں پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں تم نے مجھے اس دور کا سمجھ ہے محمد میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں ورادر محترم شاکت رضا شاکت صاحب دروت پردے ملکے بلند آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تُوِيبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ مُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِئِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِتِّي رَبِّ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَاَحْلُ الْاقْضَةَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِي مَاحْلِ عَزِيمَ اَقَرْثُوُلِي تو لَغْتَا ہے قُرْآنَ حَيْماً قُرْآنَ حَمَنْ كَيْسَا هَي قَرْضًا اِمَانَ 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 قَهْتَا هَي مَا اِمَانَ رَزَّاء شُوَالَ 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 دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے موسیقی با دنگی یو بی بی اٹھا لیں ماشاءاللہ مالک عزاداروں کی یہ نوکری کو بھوم فرمائے عزت محب برادر معظم جعفر بھائی ماتنیوں کا فخر ہیں اور وہ اور ان کی ساری سنگت کی یہ نوکری آئنات کی مالکن اپنی بارگاہ آلی مرتبت عزت محب بزرگ وارم کبلاش مطردہ بحلون صاحب بانی کی حیثیت سے موجود ہیں مالک ان کی حاضری قبول فرمائے کچھ سے پہلے جو اب آپ پڑ گئے میرے بعد جن کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماتے ہیں جامپور فازلپور لیرہ غازی خان مارا حمدانی کہاں کہاں کا ماتمی میری آنکھ میں ہے مالک سب کی حاضری ہیں خیر پر میرس تک کے عزت دار اکی واری کارم ساتھ جو کرنی موڑے وال لگی وینے وال کیا کرے شو ہاں ایک ماتمی محب حسین کے لیے دعا ہے مالک اس کی گود آبار مالک اشواق حیدر کی جھولی آبار میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے جنہاں گود آنڈ بولردہ ضرور امینہ کھائے میرے اللہ اس مشکل وقت میں پاک آرمی کی حفاظت میرے اللہ امت مسلمہ کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرمائے میرے اللہ میرے دیس کی معیشت بہتر فرمائے حکم پہ لینا جنہے بند بول گھندی و امینہ کھائے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے ضرورت ملکے پڑھ دے بلند آراز اجازت ہے بھائی جان علی چھوٹی بھی میں آپ منگی ہے تو میں آپ بھی چھوٹی منگ دارے ایڈی سچی گالے ماموش حالی دی اچ برسی ہے بوہے تو مہمان انتے بس میں پیار دی لکیر اچھ بدھیا لگائیں مہربانی کرے سو بیٹا آپ نے پڑھنا ہے میرے بات آپ ایزی ہو جائیں یہاں جائیں یہاں جگہ ہے اچھا ٹھیک مولا آپ کو عزت دے چار مسے پڑھ دا میں کوئی سریکی سلام دے حکم کی تینے جڑے ولے میں آیاں جی تھا میں کوئی گھن گئن جی تھا میں چاہ پیتی ہے وہ تھا بھائی میں کوئا کہے مہربانی کرے سو سلام ضرور سریکی اللہ پڑھ سو یہ میں چار مسے پڑھ دیا دوری طبیعہ دید ہیں گرمی راڈھی ہے تو سب بول پہ تا پڑھ شڑے سو نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بچا رہے ہیں بولے کر بولے کر شاہ باش مولا وستہ رکھی تم جو گھروں آئے ہی بیٹا مائلیس تھے مائلیس تھا دوکا میں یا داد دیمڑی ہے یا رومڑی ہے یہ دوکا میں شاہ باش نبوتیں جس میں پل رہی ہیں صدقے سلام دے تو آکھو نبوتیں جس میں پل رہی ہیں ملیردہ سے اچھا کرے میرا بیٹا بچڑا گرمی راڈھیے یا تمہیلیس ہو رہی ہے کئی میں ایک کچھوں کھنے باہوڑے نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بچا رہے ہیں زمین پہ والا اثر کے محافظ بھرا زمانہ بچا رہے ہیں شاہ باش شاہ باش بہر علیمہ تمہیں رہنا ہے بھئی بہر جڑے کھڑے اور رہنا ہے ہائی دری شاہ باش میں جعفر کیا کہنے ہی آرہے ہیں میں کوکاں دادہ کہنے بھی جہاں پوری میں آرتے آگے میں چھوٹے ہیں کتنے ہی گلوں کی تھی ہیں میں ایک سنتے ہیں میری اردوت ہے میں کیوں تانگ کر رہا ہوں میں بھی سا جاتا ہوں کمال ہو گیا کمال ہو گیا نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بولیا کر کچھ جی نہیں جیندہ میں ذمہ دارا ہاں نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بچا رہے ہیں زمین پہ والا آسر کے محافظ سن 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 کے کان میرے جعفر سن ٹھیک ہے جتہ کیا کیا یہ خبر وفادہ ہے نہ ہو پرزہ بن عظیم اللہ اسماعیل کو بچایا تے حشین وعدہ کی طائم دی جاتے میں قربانی دیسا حشین قربانی ضرور دیتی ہے اسماعیل دی جاتے نہیں نا 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 چھوٹی شاہ تے وڈی شاہ قربان نہیں کریں دی بیٹھے ہو جہاں دو رہا لیاؤں گھر لگے گئے ہو کیا نہیں بکی جبا لے جہاں کوئی سڑی دے ہو میں نے اب بولے بھئی شاہ جی میرے بچنے جی میرے بچنے جوانیاں مانو اللہ اکبر تُساں جیو غازی بستہ رکھنے امام حسین ہستالیم نے اے پتر انتھارے میرے مولا نے کوئی ہستالیم نے وڈی شاہ تے چھوٹی شاہ قربان کریں دی چھوٹی شاہ تے وڈی شاہ قربان نہیں کریں دی آم اید اکولیس ایسماعیل بائٹا کے حشین بچایا کیا ہے نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بچا رہے ہیں زمین پہ والاسر کے محافظ بھرا زمانہ بچا رہے ہیں زبیہی تک مت کلم کروکو وقارِ زبہِ عظیم سمجھو شریطلِ نورِ مصطفیٰ ہے حسین نانا بچار اللہ اکبر میرے پتران دشار آغازو من میرے بچرے جیمن بھائی یا پر آنٹھر گئی بھی میرا سفر کرندا اللہ اکبر حضرل خان جیبو چھو Jahr بڑکو ہتاں دیگو ہتاں 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 جوانی مانے جوانی ہیتاں ہتاں ڈالے جو شکینا مانا کہ بچڑے ہیں جی دے رہو بی بی آپ کو عزت شہدادی آپ کو عزت آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں راضی ہیں مولا عیسطہ نیوی شوریت علی نور مصطفیٰ ہے کیا بڑی نا زرینی گھٹ بچڑا کبہ بھین دے تا پہلے ہی دے نراضی نہیں سیمنا ہے آگے ساری روکانا لیے لڑیے بجڑے بادے چین وکہ بہرین اللہ اکبر اللہ اکبر شاہباش انہوں نے سوکھا تھی کہ بھو اوکے سوکھا جہاں بناو ہاں شاہباش تو سانجیو تو سانجیو مولا اس طرح زبیہی تک مت کلم کرو کو وکار زبہ عظیم سمجھو شوریت علی نور مصطفیٰ ہے اکھا اسلام آباد بنگے پڑھا اسلام آباد میں آردہ پڑھا جی سکس ٹو دے میں آردہ پڑھا نور کی بارش کر دیتا ہے خود رحمان محرم پہ بول مرنال بول مرنال شاہباش شاہباش اے ہتھ متھے تھے شوکت رضا شوکت سلام ہوں بندے گوں یہ اینیو کی گاہتے ہاتھ چاہے زبان کھولیے تی مالہ سفر بے خطر کرنی نور کی بارش کر دیتا ہے نور کی بارش کر دیتا ہے یوں رحمان محرم پہ خاک کے ذرے ہو جاتے ہیں آلی شان محرم پہ کعبہ کربل دمبہ گھوڑا آنسو زمزم غور تو کر زلحج والے سارے مندر ہیں قربان محرم آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اور کس جنت میں لے آئے ہو سارے مجھے اور کس جنت میں لے آئے ہو بھائیل مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر جی بتا جیوں میرے بچڑے کروڑ باری شکریہ کروڑ باری شکریہ شاء اللہ اے ہاتھ اچھے رہا یا فر میں رٹہ نہیں ملے دا میں سیدھی نہیں پڑھ دا میں آپ شوقہ دا میں کوئی پڑھ دا چالیس سال تو میں وضع پڑھ دا ملی ہزار مجالے ہاں ہاں آئے ہیں آکھائے بے استقبال محرم سنا لیتا نے آکھائی نا اے ٹوٹ پھوڑ جے کواسات ہے نا توڑ پھوڑ انہا مانے تخریب کاری یعنی سیرہ اللہ ہے سچی نسو یو کی گا لی ہے بیٹا اے ڈھائی ترائی کلو دا سیرہ تے چھٹان تھی زبانی یہ تکلیف کریں ہاں انہا مطلب ہے تخریب کاری سالیں جڑی عمارت بڑھ دیئے نا ہیک کمنٹیں زمین بوسٹی میں دیئے اب بمبلہ سیا تھے گئی دیواراں گئیاں چھٹاں گئیاں کمرے گئے یہ میں نے ولے ولے ڈیرے ولے ولے اتاک رول گئے ہے کمنٹیں یہ کوئی دن تخریب کاری تعمیر ہوندے کئی شای کو پڑا منا تخریب ہوندے کئی شای کو تولنا میں کوئی عزت محمدی کا سمیہ میں اپنے باپ دی موجودگی کھڑا دا میں کوئی جا فرداد ہی رنگے لیتی ہے مصرے بوںوں کھین تمہیں کوپڑنے بیگن ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ میں تخریب کا سفر ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ میں تخریب کا سفر لکھا مورخین نے تاریخ جوڑ کر شاکت علی کے لال نے کیا موجزہ کیا تعمیر کو بچا لیا احرام توڑ پہ سدکے ویرون سدکے ویرون شیلائی ہاتو چا روی یہ میرے مرتی جدہ آدے تیڑے باہر بیٹھے ہو مول کی دا تو سمیک ہو جڑے بچے سیلی اج بیٹھن جڑے بیار بیٹھن را دی بستہ رکھی تیڑے اندر ہے اللہ اکبر یہ دی روسے تبات انشاءاللہ تیرہ نمبر بھئی ساجد کو سالانہ آزاداریوں دیئے ملک بھر دے علماء ذاکریوں دن تیاخر تبات جی کیا باتیں کیا باتیں اچھا حاضر جناب حاضر جناب آتھا تبیہ ساجد گولاندہ پیہ تیرہ نمبر جی دی روسے تا شوقت علی کلال نے کیا موجزہ کیا تعمیر کو بچا لیا دادا بیرویلی ساری دعوت دیتی سامنے میرا بھرا بیٹھے تھے میں کوئی اکس سالی لاکہ کوئی اکنور نہ کیتا کر آکس ٹھیک آکس نا چلی ہی جملے دی دعوت اگر اکنور نہ کرے سبادہ تھی گیا اچھا حاضر تعمیل تھی جین دے رہے ستا جین دے رہے ستا ضرورہ سو انشاءاللہ نوکری کرے سو ایک جملہ اکھا ہے انہوں نے میکو پڑھن دے ہاں ایک اکھا جملہ ہے او میکو آکھن دے اندھے بعد نظم دا فیصلہ کرے نیوے کیڑی پڑھنی ایکیڑی نہیں پڑھنی حشین ایرام توڑ کے کعبے چھو بہر لگے ہیں تے ایرام ٹوٹنا کوئی توڑ بھوڑ نہیں اے ای میں حاجی شدہ قدم ٹردہ ودا ہوں دے ایک قدم پچھا چاوے تے ایرام توڑنے دے اللہ کے راستے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹ جاؤ تو ایرام ٹوٹ جاتا ہے ہونے روسہ بیٹھاں ہیں ایک نکا جی او کھا جیب اللہ پڑھنے ہمجھتے بندے چپ گر گئے ہیں ہونے روسہ بیٹھاں ہیں اللہ کے راستے سے ایک قدم عبدالخام پیچھے ہٹا لو بیٹا جی بی بی آپ کو عزت دے اہرام ٹوٹ جاتا ہے آؤ راجنپور فادل پر ڈیرہ غازی گھان اس پورے ایریے کا جانپور میں چنہ ہوا مجمع ہے جعفر بھائی کے ہاں سالانہ عزدہ داری ہے کم از کم پچیس برس کا میرا تعلق ہے آؤ جو جملہ میں نے لاکھوں کے مجمع میں کہا ہے میں وہ کہنے لگا ہوں کوئی ایک بندہ بولے میں تب بھی راضی نہ باپ سمجھ آتا ہے نہ بیٹا سمجھ آتا ہے نہ علی سمجھ آتا ہے نہ حسین سمجھ آتا ہے نہ پتہ لگتا ہے ان باپ بیٹوں کا اللہ کے گھر سے تعلق کیا ہے باپ آئے نہ تو کعبانی بچتا بیٹا جائے نہ تو سرچا 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 من سے پڑ من سے پڑ شاواز شاواز یہ خدا نہیں لیم میں خدا نہیں لیم مردی ہاں ادھار خیر پر والو کیا بات ہے ہاں ادھارے میں ہاں ادھار یہ میرا بچتا یہ میرا بچتا جو آنی ہم آنے باپ آئے نہ تھانکیو بیٹا بہت دن جیو میرا بچہ باپ آئے نا تو کعبانی بچتا بیٹا اچھا چلا چلا اور آگے چلے چل کیا مزہ لے گا ایک قدم حسین کا کعبے شفار آیا میں نے ہاتھ بند کے کہا مولا میں آپ کے ماتمیوں کا بھی نو کروں کشی ماتمی کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے شوقت میں اتنا چھوٹا ذاکر ہوں میری اوقات تو نہیں آپ سے بات کر سکوں کہاں ڈھارے فرمایا شوقت میں یہ گھر بچانے کے لیے یہ گھر چھوڑا ہوں میں یہ گھر بچانے کے لیے یہ گھر چھوڑا ہوں میں نے کہا مولا اتنے علی ہیں آپ کے پاس چھتیس سال کالی چوبیس ورس کالی تیرہ سال کالی اتھارہ سال کالی نو سال کالی سات سال کالی دو سال کالی اتنے علی تو پہلے محمد کے پاس بھی نہیں تھی خیالہ اے حد دی خیر ہمی لالا جی میرا بچڑا جی میرے بچڑے جی وہ میرے بچڑے بہی مولکی دے ہی نا پترہ میں کو اور جا فرم میں مین پر تے کھڑا دا پڑے عرصے بعد ساجے تگھن کے آخری ماتمی تے ہی پڑے عرصے بعد میں کہیں ایسے پنڈالے چاہیاں جتھا جیڑا جتھا بیٹھے اسے ہی سنن دا بیٹھے وہ گڑا ہاں دے سنن دا میرا ہاں تھڑے اگڑے میں نے کہا مولا اتنے علی ہیں آپ کے پاس کسی علی کو حکم دیں وہ تلوار اٹھائے کعبہ بھی خون سے بھر جائے فرمایا بھرنا نہیں میں نے کہا کیوں فرمایا ہم سے ہی یہ جہان ہے ہم ہی جہان ہے رہتے زمین پر ہیں مگر آسمان ہیں برداشت ہم سے کب ہے کہ کعبے میں خون ہو ہم راہگیر تو نہیں مالک مکہ صدقے 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 ہی نہ پتران دوں جی جی میرے بچڑے بہر بیٹھے ہو پہروں آواز آوے ہے جارہ ہے جارہ ہے جارہ ہے جارہ تاجر پترانے شاہ رہونی میرے بچڑے جی جی میں پہ آفدال جی میں پہ آگادی بستہ رکھی شاء اللہ نوے ہاتھ اچھے رہنی دھینا دی خیر ہونے پتران دشار ہونے اللہ حکم برداشت ہم سے کب ہے کہ کعبے میں خون ہو ہم راہگیر تو نہیں میں ایک توفہ آپ کو دے رہا ہوں آپ خیر پر سے آئے ہیں خیر پر مجھو گھرا سانیہ کیلچا مجھو بھا ٹھیک ہے میری طرف سے یہ آلی مدد بھی کہیے گا اور یہ توفہ پیش کیجئے گا آپ کو مجھ سے یار نہ رہے یہ خیال کہیے گا شوکت نے آپ کو بھیجا ہے یہ آلی مدد کہہ کے پہلا قدم حسین کا کعبے سے باہر آیا ایک قدم کعبے کی آواز آئی علی کلال کہاں جا رہا ہے فرمایا میں نے توصل سے کور چشموں کی سرد آنکھوں میں نور آئے ہاں مصاد اس تخارہ نہیں کرنا بچڑا ہاں یہ میں پھلک بیٹھے پھلے دے نا دیکھو چچی ڈاڑیے تیلے پیچھو میں ڈھانتے ہاتھ اچھا ہے تو ہاں تھی گرمی چیئی کی تھی بیٹھی مردی آ لیں یہ میں تاپن دے اکتی جنب جی کو بیٹھے ہندن جی میں توں بیٹھی ہاں نراد نا تھی میں ہاں ساندھ ہوئے بندہ کرکٹ میں جو لڑپو وہ دوڑو گھنٹے پھولیں دے ہو مجدے سے تو کوئی میند کرنی پھول دی بھی بولو ڈا سکھو میں جل سیج بولن دا وہ ہی کوئی زبان جڑی حسین دے دیکھنے بولے بندہ جندا کھاوے اندھا گاوے تو میری یہ گالی ماشر تھی آ دکھے بندہ چوتری ہوئے بندہ ملک ہوئے بندہ جڑی شائی ہوئے ہر بندہ حسین دا کمی ہے تھی جڑی حسین دا کمی نہیں اندھے ویچ کمی ہے شاباز دیرستہ اندھے شاباز شاباز میں کوئی سلام دا حکم لالا تے میں پڑھ سا تیرے پیارش میں ہولے رہے پڑھنے کے جو میں اندھروں راضی کھڑا میں پڑھ سا اے چوتھا مسترانہ دیکھ رہے ہیں میرے دیکھیں میرے تفصل سے حسین فرمائے کعبہ میں میں دا پیاں تے ایراد نال پیاں میں نا میرے تفصل سے کور چشموں کی سرد آنکھوں میں نور آئے خدا شناسی کا حسن کیا ہے حسین کیا ہے شعور آئے میں اپنا کعبہ بناؤں گا خفا نہ ہونا میرا یہ دل ہے جو اپنے گھر بھی کبھی نہ آیا وہ میرے گھر میں ادھر ہو کروڑواری شکریہ کروڑواری شکریہ ہاں دھر کے حسین دی کا سمجھا پر ایڈا ٹھیک ہے میرا کلے جا ہائے گری میرے پوتر جیمن میں بل پڑھ دا ہوں یام پر آلے ہوں حاضر پر آلے ہوں دیرے آلے ہوں مانے آلے ہوں ملکی دے ہوئے میں میرے ہاں ٹھا رہے ہوئے ویرون ٹھیک آڑا بیٹھے میں سچی مچی ہی ڈر تو نہیں آئے ایڈا صاحب یار انہوں کو میری سمجھ نہیں آ دی جی وہ حسین استہ نیو نے میرے میں ناک کر میرے توسل سے اور چشموں کی سرد آنکھوں میں نور آئے خدا شناسی کا حسن کیا ہے حسین کیا ہے شعور آئے فرمایا میں اپنا کعبہ بناوں گا صفانہ ہونا میرا یہ دل ہے جو اپنے گھر بھی کبھی نہ آیا حلیعان وریعاللہ جی بسم اللہ سلام دشت بلا کو وہ تور آتا ہے سلام دشت بلا کو سلام دشت بلا کو وہ تور آتا ہے حسین صاحب پہ چاہے وہ نور آتا ہے تم نے خدا سے ملنا ہاتھوں گر بلا جاؤ جو خدا حسین سے ملنا ہے چلو چلو جیندہ رہا ہوں عزید ہے شکرد ہے میرا میری مصر سنانے سے میں کوئی سنا رہیتے ہیں کعبہ کے حسین ویندہ پہ ہو فرمایا ہاں میں ویندہ پہ ہوں اگر میں تاں رک داں اگر میں حاج پڑ داں تاں خیرے نہیں پڑ دا تو ویچھے ایک حدف ہے وہاں کیوں حدف کیا ہے حسین فرمایا رسول عرشی ولی فرشتے رسول عرشی ولی فرشتے تیری زیارت نہ کر سکیں گے جا فر برا میری کبر تک گوارہ میں میں ممبر تکڑا تھا میں مصریا کھندو ہزار سولہ سولہ ستارہ انہی چیما سالے میں دنیا دے کئی ممبر تکڑے مصر نہیں پڑے دھیر سارا کلام ایسا ہے جڑا میں کہاں دیچ اپنے آپ کو شڑے نا اپنے آپ کو آدھا جیندہ رہو بچڑا افضال کو بتا ہے ساجت کو بتا ہے اپنے آپ کو آدھا یار داد ملینی مجمیج گالوں کیے آج میں اندروں ایلا مرتمین تھی اگھنا خوش آمدی تے لانا تے جڑا تیلی خوش آمد کرے اندھی نسل تے تبر رہے میں کو اندروں اینا پتران جوانہ آج اتنی ولی داد دیتی ہے میلے اندر دا شوقت مرتمین نے تے سو چھی سال بعد میرا دل تے میں مصرے پڑھ ڈیمان حسین فرمائے رسول عرشی ولی فرشتے تیری زیارت نہ کر سکیں گے تیرا یہ نوری حسار بھی مرکز صحابہ نہ رہ سکے گا میں حج پڑے بن چلا گیا تو مجھے ہی کبلہ کہے گی دنیا یہاں میرا خون ہو گیا تو کبھی تو کعبہ نہ رہ آئے آئے صدقے پتران جے شاہ روم نے بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر کس جنت ملے آئے ہو یار مجھے کس جنت ملے آئے ہو یار مجھے ہاتھ ڈھوئے اچھے 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 ہائے نری لبیک یا حسین آگے آجا 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین عق بنا کر کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین میں جنہ رہے ہیں نری لودہ نارہ ہے نری بی جنہ رہے ہیں نری آجا 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 گھڑی جگہ بی ج میرا そうی بیٹا تو ہی لگا ہی پاسے لگا جا بانوے شیر آو بٹاو آو عزید محترم جنہ بے عشفاق خیدر جیو صاحب جن آواز سے میں ہونے دعا مانگئی یہی بھی مولا ہوں دی جھولی آباد کرے یہاں جاؤ یہاں جگہ ہے بھائی جان کے پاس چلو چلو ٹھیک غازی وستر کی فرمائے رسول ارشی ولی فرشتے رشواق دایا کھڑا بھئی یہ میسے پھر سنو دلیل ہے بھئی یہ پہلی بھاری سنن اے جا بن گئی رسول ارشی ولی فرشتے کعبہ کرے حسین جا رہے فرمائے ہاں تیرے فیدے کے لیے آ رہا ہوں ہاں تیرے فیدے کے لیے توجہ کرے دعا ہی کرے فرماتے رسول ارشی ولی فرشتے تیری زیارت نہ کر سکیں گے تیرا یہ نوری حسار بھی مرکز صحابہ نہ رہ سکے گا میں حج پڑھے بن چلا گیا تو مجھے ہی قبلہ کہے گی دنیا یہاں میرا خون ہو گیا تو کبھی تو کہاں بانت شاہ باش جوانیوں میں میرے پتران دی یہ ہزارہ سال دی وہ بہرہ دے بولو ہائے دری اکہ نہیں پتا لگا دھیر سارا پڑ گئے ہیں میرے بعد علی زاکر موجود ہیں بھائی آمیر ربانی صاحب ہی نہ کر دیاری نہ کرا مہیلے سونا ہی نہ کر پڑھو ترودر علکہ بلندہ آواز میں پچھلے کدھا بارہ سال تو نا سالج جعفر بھائی ہک واری اشواق کو پتا ہے بھاجن قبلہ کو اجازت گھن کے لکھ دا پڑھو کو پتا ہے ساجد کو پتا ہے افضل خان سالج ہک واری سرے کیچ لکھ دا سولہ جلائی کو ایک محفل تھی دیئے یوم حسین دنانال میل سی اوہ ایک محفل لندن تیسالج ہک واری سرے کی لکھ دا بس پچھلے کئی سالیں تو لکھ دا نا ہی واری بھی انہیں ایک محفل تھی دیتے نصیب نال میں سندھم میں انہوں کو مہینہ ڈیڑ پہلے جلے انہوں تاریخ لکھوئیے میں کوں میں تدہ لکھی نہیں دہ رہی تے میں کہی ارمینہ آ سکسا میں نہیں گیا نو زل حج میں پڑھنی ہے یہ آٹھ زل حج میں سکھر فیض محل خیر پورتو فیض محل پڑھنی ہے سرکار زینس سرکار کھول اٹھو پڑھ کے نکلے آتے ہیں انہوں نے فون آگے سنکھ کال آندے تا پہو میں میں ترہ چار شیریہ کھو مہربانی کرے سو اوہ میں آپ ڈریونگ شیٹ تے بیگیاں جڑے میرے بہن قریب کی دوستوں نو کو اندازہ ہے میں نے جب ٹھیک کر کے موڑو بے شیرہ کھنٹے وچ مگڈی آپ چلیں نہ میں بلے در آنے نہ اللہ اللہ بندہ لکھ در آنے یا بارش ٹھیپوں میں جتنی اوہ بس دی اتنا میں بس دا ہوں ہر شائر دی کوئی نے کوئی کمزوری ہوں دی میرے دون مسئلے ہیں ان میں لے اوہ باوی شیر تھی گے اوہ ڈرائی ویج نا ڈائی طرح گھنٹے دی ڈرائی ویج باوی شیر تھی گے انہوں نے جو میں سات آٹھ شیر پڑھے دے میل سی تے عزیز محسن جو یہاں ہونی میرے نال بہ دے بڑا چھا شیرہ دے اللہ کو نظر بات تو بچاوے مسئلہ ہی ماری یوں ریتا آئی ہون دے تو میں لکھے آنے تے میں جنے والے آیاں جڑے گھر میں کو بلہینے کتاب بلہینے اللہ پاک دینا لے گھاری اٹھا جڑا بندہ چاہ بنائے ہوں شاہ چاہ دی اجرت بنگیے میں لے تو میں اوکا کہی شیہ چاہ پلاؤں ہیں چاہ بہنچنگی آئی جڑی کھری کھا لے وہاں کسی ہوں سرائے کی اللہ سلام پر ہے وہاں وہاں در میں فلانے بندہ نمک کھا دی بیٹھے ہیں وہاں تو انہوں دی چاہ پیتے بیٹھے ہیں پھنسے گڑے ہیں ٹھیک ہے مسرہ اے انہوں دے نور دا جلوہ کیا ہو سی جیدے شاہر دی خاک شفا دے ہو آہاں آہاں اور کس جنت میں لے آئے آو جا پھر مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں دے نور دا جلوہ کیا ہو سی تری بھی میں تو میرے کو رہ گئے ہیں راضی رہمی زندگی باقی ملاقات باقی وعدہ ضرور آسا انشاءاللہ ساجد بھائی کو بار بار لے سنکھنا تیرہ نومبر تھی جن دے رہے ہو سی جم آتی اسانی دی جیڑ تا حالی کو نہیں ستاکی تھی جڑی رکھے سوں عفضل خان کو لے سالانہ مئیلے سو دیئے انشاءاللہ ضرور پڑ سوں میں سلام شروع کرا بیا مومن مست موالی کون امکان دا خالق کیا دے وے سرکار بیا مومن مست موالی کون بیا مومن گیا تو ہی بھسے ہیں گیا مومن بڑا اوکھی جاتے آبیتھیں بیا مومن مست موالی کون بیا مومن مست موالی کون اے فردسانی تے میری منتی نے بولا ہے جو یہ اوکھی ہے اگو ہاتھ سو کھا کھا میں اگو تُسا بولے دیا ہونے بیا مومن مست موالی کون بیا مومن مست موالی کون امکان دا خالق کیا دے وے امران دا پتر ولا دے وے انہے پتر دا پتر ازا دے شاباش 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 جی جی بیٹا جی بیٹا بیا مومن مست موالی کون امکان دا خالق کیا دے وے مہربانی مہربانی میرے واسے سنہ دے والول صاحب کی بلا دائی تفسرہ انہاں فرمایا بڑا سفر کی تھی کیا مست ریچ امران دا پتر ولا دے وے انہے پتر دا پتر سردارہ کو لوک دراندے نو کروندے ایک سینہ نو کروندے ایک کملہ نو کروندے ایڈے کملہ ہوندے ناں دیل دا سینہ ہوندے پتہ نہیں میں کیا پڑ گی پتہ نہیں میں ہی جملے جو ویڑن ہونٹے ری مردی ہے ہونٹ تک میں موتوین کھنا ہی جملے دی دات تا میں موتوین نہیں دیا اوہ جڑا کملہ ہوندے نا اوہ وچو سینہ ہوندے ہاں تبندے ہوندے بارے کئی کو ماں فی مگے ناں ہم سنجا فردے بوہتے آگے تو ہوندہ کوئی نوک کرے تو میں کوئی ٹھیک پیچ نہیں آیا تب جہا فر میں کوئی جدہ ملشی میں کوئی اکسی اوہ لڑا آدنا تھی وائے اوہ دل دا دا دھا چنگائی وے اوہ دل دا دا دھا چنگائی وے اوہ دل دا دا دھا چنگائی وے جیتے کوئی کملہ سینہ سمیں جاگے تو باتی پارک آئے چھوئی وے بولی جی میں کوئی لگے جو میں آئی زندگی پہلی باری کھڑا ہوں عمران تا پتر ویلادے وے انتے پتر تا پتر ازانے وے ادراک سینہ نوکرہ دی کیویں جان سنجان سنبھال کرے چلے کملہ رملہ یہ گھردہ جنت کو کھیت بڑھا ہے آئے 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 شاہبہ شاہبہ جی بچڑا جی ہوسین جھوڑی آباد کری شاہرہ ہاتھو چہران آخری بات بہروں 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 ہاتھو چاہ ہائے جاری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی وہ جوانی ہمانو ادراک سینہ نوکرہ دی کیویں جان سنجان سنبھال کرے جلے کملہ رملہ ہی گھردہ ساجد میں سرائے کے لکھا تھا میں انصاف کرے جلے کملہ رملہ ہی گھردہ جنت کو کھیڑ جنت کو اچھتری بندیاں مسالمہ پڑے اشوا کہہ در سولہ جولائی کو میں نو دل حج کو گیا تھا میں شیر پڑے امام حسین سرکار دے لیتے رسک دے کس میں بندے بھی چھوٹی کرنے تھے انتے ایک دوں نہیں اٹھدہ بندے اٹھکیا کہ جی اچھتری بندے ایک کافیہ استعمال نہیں کیتا سالے چیتے چی کہنا ہی پہ ایک کافیہ آسکتے اپنے براہ کو صرف دعا دے بھی دعا دی نہیں چاہی دی صرف دعا دے بھی تے کبلہ قدمہ تے ہاتھ رک کے پیادہ میں دعا دے بھی کیا دے بھی ازا دے بھی تے لکملا رملا این گھردہ جنت کو کھیڑ بنا دے بھی اے عشق والا تنور ہی بھی اے عشق والا تنور ہی بھی ایتھا مٹی دے بچ نور ہی بھی توں نام علی توں سڑ دا ہے تے کناس بحلو سوا دے بھی شاہ باش شاہ باش کھوڑا بینا ہاتھ ری بھئی علی حق حیدری آپ خیر پر سے آئیں آپ کو میں نے تنگ تو نہیں کیا یہ سریکلی آپ کو تنگ تو نہیں کریں گی کیا دے بھی ہاں مانوی اتنا ولا دے بھی ازا دے بھی تے لکملا رملا این گھردہ جنت کو کھیڑ بنا دے بھی توں نام علی توں سڑ دا ہی تے کناس بحلول تے کناس بحلول سوا دے بھی سر چاہو جنہ کو اپنے آپ تے مانوے ساکو سریکی سمجھا دیے جنہ کو اپنے آپ تے مانوے بھی سادہ دار ہیں ساکو شیر سمجھا دے یا ورونہ بندیاں گو اکھی سر چاہوین میں شہری پڑھو ہوں ساہمان دی لیر کو سیندہ نہیں یہ ہو جی وہ جی وہ حق اداگی تھی میرا حق اداگی تھی میرا شالہ ہی تا تو بھی شالہ ہاتھ اچھا رہا بھی پادل پر تو تیرے تھامن دی میرے کوئی حقی مددہ ہی دیتا ہے میرے ساری کی مددے چھوڑیے میں گھڑا دا ساہمان دی لیر کو سیندہ نہیں وے چندہ ہر دے وان کے ہی پیندہ نہیں ساہمان دی لیر کو سیندہ نہیں ساہمان دی لیر کو سیندہ نہیں وے چندہ ہر دے وان کے پیندہ نہیں اب باس اور تسہ شیر ہی بھی جیڑا پانی کو تھرسا دے اللہ اکبر زندگی تھی داتا مضا حکمہ سے قرآن تھی کس ہمیں جان پر آلے ہاں ملکی دیوے شوقت کو ملکی دیوے شوقت کو غازی تھی کس ہمیں ہائے داری ایرے پتران تے شارہ آباد ومن ساجد خان جڑا پانی کوتر سارے داری سڑک دکھڑے ہندے ہاتھ کو سلامے اپ باس او تسسے رہی ہوئی جڑا پانی کو مہربانی اب باس او تسسے رہی ہوئی جڑا پانی کوتر سارے ہوئی اے ہتھ چی پانجنگ لین سب تو طاقت ورنگ لین ایک آدھنی انگوشت شہادہ شہادت دی انگل شہادت ریون واسطے مضبوطی ضروری ہے شہادت جاہے لینی ہو جاہے دے شہادت کے لیے طاقہ ضروری ہے اے سب تو نکی انگل ہے اصحاربی جی کو انگوشت سباب آ دیں سرائی کی جگہ آ دیں نسچا یار چیچی انگل کیا آ دیں میرون چیچی انگل سب تو نکی انگل اے سب تو کمزور انگل ہے کیا دے ہوئے ادا دے ہوئے جنت کو کھیر بنا دے ہوئے شہادت شہادت جیو میرا بچڑا تے کودا سباب آ لول سوا دے ہوئے ابباس اتسا شیر ہی بھی جڑا پانی کو ترسا دے ہوئے منیاک بول بھی کوئی شوکر کھڑا پوچھ دے انتے سارے ہتھ دی طاقت دا کوئی لہزہ کر اندازہ کر جیڑا چیچی انگل دے ناخن دے خیبر دے دار کونچا اللہ اکبار میرے پوٹران دے ہاتھ اچھے بھئی ہاتھ اچھے بھئی ہاتھ اچھے میرے پوٹران دے چنگی امامہ دے بچڑے بولو ہائے گری جی میرے بچڑا جی میرے بچڑا میرے پوٹران دے شارہ آب آدھو ہیں شارہ آئے ہاتھ اچھے رانگ جڑا چیچی انگل دے ناخن تے اللہ اکبار انگل دے نا چیچی انگل دے نا خونتے خیبر دے دار کون چارے ویئیو شیرش وقت ہیں واجب سمجھ کے سننے میں پاک حسین دا ماتمی ہاں میری طاقت دا اندازہ کر اے میری اکھ دا پانی چاہوے تاں تیرے سینے ویچ بھالا آکھ دا پانی آکھ دا پانی شاہ باش شاہ باش شاہ باش رال کے رال کے آئے داری جیو جیو آکھ دا city باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش ش دے لے سینے ویاء سینے ویانے accelerate لی Hayden پانی چاہوے تھا تیرے سینے ویچ امکان تی مالکن فرمایا یا علی کتھوں انار مل سی یا علی موسمی کئی نہیں تو میرا دل ہی لڑھائی انار کھا منتے حلی فرمایا نہیں مل لے تھا مل سی تیرے جو دل لے خون کی تیو بندے میرا جے کو سمجھ آئیے جو نہیں بولیا علی فرمایا نہیں مل لے تھا مل سی ہمڑی حسین تھی تیرے جو دل لے میں انار کھننا جاؤ علی انار کھننا یہ میں کہہ رہا لی کہ لی مڑ دے پیان چیکھو ایک بیمار بیٹھائی بیٹھائی یا آئی آئی وہ جاپ ہی میند کی تھی کر ہاں ہاں تھوڑا جہاں بولیا کرو نا چار پان پراتھے کھا دے تو لسی پیتی تھی سامتے آ کہ شپڑ ہی کرو نہیں سمجھا دی بھائی یا بیٹھائی یا اتو ہمے لے آئی آئی جو بھی سورت حال آئی وہاں کہ اے کوئی سخی جڑا فقیر کو انار کھوا ویڈا ڈھا دے لے علی اون تے کول بیک ہیں تے انار آپ چھلے نے تے دانے کٹ گٹ کے لی تے لے تے ہونڈی تو مشہور تھی کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لے چلو میں ملتان ویڈا پر ہمیں کو رائج فون کر آئے تیرا جملہ سمجھا گئے علی اون کو دانے کھوا کے گھر لگے ہیں میری سینڈ فرمائے انار نہیں ملا علی فرمائے ملے تے کنے گیا علی فرمائے ایک فقیر بیٹھائی ملتا دل نہیں بڑا اوہ اللہ تو بے امانگدائی میں کو ہجاب آگے یا علی میں کیا کرائیں گا کو کی میں سمجھا ہوں ہائے دری اوہ اللہ تو بے امانگدائی علی فرمائے اوہ اللہ تو بے امانگدائی اچھا جائیں جلدہ اللہ تو منگے کو علی لیتے نا نا تُو صحیح میں چکر ہو نا بیو جڑا بندہ مسیح تے جایا تے علی نماز پڑھتے کھڑیا تے بندے بیئی بہن سارے نماز پڑھتے پہتے ہوں اللہ بندیاں میں کیلئیاں تو بھکھا میں تھی ٹوک کر دی کوئی شبیل کرو بندے نماز پڑھتے رہے ne نماز پڑھتے رہے اونہو جی باریا کھا اللہ دے بندوں میں کیلئیاں تو بھکھاں ترہے چاری ھ стать Grandma میں روٹی دی شکل لٹھی میں لی مدد کرو میں کوئی سبیل کرو بندے نماز پڑھتے رہے ن نماز پڑھتے رہے اونہو ٹوئی جی باریا سمائے سمے گیزے مهم بندیاں نبی کو آکھے بندیاں تو منگ دا رہے علی اکولیف نکرائی ہو اللہ تو منگے نبی فرمیدلہ علی نماز پڑھ دے ہک نال ہک دی میں دے اتن ہویا تو سنے آ جی تو منگے علی اٹھائی آئی شاباش 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 اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم برگال سمجھیں دی میں نہیں دی پھئی علی فرمائے بس اونگے بطول میں اکول میری تصد کے بنیائی گھر دے کیا میں آرہی گھر دا ممکن آت دی مالکہ فرمائے اللہ تو آپ کو جدای خیر دے پتہ نہیں کیسا بیلا اسی جدا بطول خیر کو آکھا اسی اللہ دے کو خیر دے ہائے 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 پائنٹ ساتھ میٹھ میں نے کو ریگن جافر بس ختم بھائی میں علی علی دے پیان تے سرکارِ جبرائیلِ امین لتھین سلمان حسبِ معمول دروازے تے روکے خیرے بیٹھے گھنگن شاہ باش سلمان بڑھے ہوئے چاہمیں کو سلمان بیاروں میری تھی سلمان حسبِ معمول روکے کیا گھنے ہوں کہ اللہ دعا نار بھیجن سلمان آکھے اورے کر سلمان دے دلچ کے آئے سلمان ہیک جے بچ باسے میں کھاتا ہوں نو جھولی جباتے بوہ کھڑکا ہے علی تا دست قدرت دی شناخت کرن سلمان کے لیشے آئی دروازہ کھوڑنے ہیں ہاں سلمان یہ بادشاہ سید الملائکہ جبرائیلِ امین آئے وہ انار دے گئے ہاں کھنے ہو سلمان دی جھولی جو علی دی جھولی جھولی علی جتھے نوانہا علی مسکرین سلمان خیر ہے نا کیا دے ہوئے مزا دے ہوئے کافیہ تایم ہوڑنے ہیں شواک؟ میں نہیں بولنے ہیں تایم بولنے ہیں میں مکہندہ پہنے ہیں کیا دے ہوئے جگا دے ہوئے ترسا دے ہوئے سوا دے ہوئے ہاں کافیہ جینج ہے نا سوا دے ہوئے علیہ کے سلمان خیرے نا ہوا کہ جی خیرے علیہ کے خیرے دے مرنے سلمان نا فرض ادھورے کر ہاتھ جی بجپاہتے پورے کر سلمان نا فرض ادھورے کر کیا دے ہوئے سوا دے ہوئے پتا دے ہوئے جزا دے ہوئے ولا دے ہوئے ادھا دے ہوئے جنت کو کھیر بنا دے ہوئے شابہش میں لے بچنا علیہ فرمائے سلمان نا فرض ادھورے کر ہاتھ جی بجپاہتے پورے کر سلمان نا کہیے علیہ تو کبتا لگی علیہ فرمائے اوہ ارشتوں اوہ ارشتوں نا کیوں بھی جہن جڑا ہک دے بدلے ہائے 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 بے کنارہ ہائے 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 مہتے رو انتالیس سال دینوں کریے میری دھائی منٹن میرے کول تو سمیل بکھائے بچیاں دھی ہیں آن دیاں دیاں پہین مجلے سے حسین دی تواری توجہ میرے روی دھائی منٹن میں بھی آپڑن نہیں بچے دی ہوالے منبر انتالیس سال پڑ 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 کے کتابہ میں تھک گیاں میں کوئی چونتری پہنٹری کتابوں صرف غازی تے کٹھیے کی تیا میں کوئی افضل بھرا یہ ذکر دی قسمیں میں انتالیس سال متعلق کر کے فیصلہ نہیں کر سکا کوفے تے شام دیاں ویشی شرابیاں علی دیدھی تے برکے کو زین تے ڈھیر مارے یا زمین تیری مرضی تو جا سوچیں دا ودا اسے میں لگا بھی شالہ دینہ دا کاجو بھی اللہ اکبر اللہ اکبر جا ہم پر آلے ہو امام حسین تا سب تو لکھا دا کے رہاں دے ہاتھ بڑی کھڑا میرا بچڑا رول گئی اندھی آلی دھیا لٹی گئی اندھی آلی دھیا زمانہ عید منہ دا رہے دھی آلی دھیا وال کھول آخری دا کر بڑسی مسلم بادشاہ دی شہادت میں حکم پیارے نہیں میں گینڈ کے لیٹمنٹ لومنٹ بھی آپ پڑھنے توالی تجھے کوئی ہائے کرنے ہیں جی کوئی غازی دی بھیڑ دا واسطہ ہو ہائے کرے ہی کواری ہر بندہ ہائے کرے بھئی ہائے غریب شاہ باش ادھمنٹ بھی اپڑنے جی صدقے ساجت حسین کلانہ رومیں دھیاں دے پردے ہونی اللہ اکبر نہیں پتہ لگا کوفت شام دیاں اور میری اماماں اور میری ادھیاں اور توالے پیکے وستے رام اللہ اکبر ماشاءاللہ کوئی بھیڑ بیراز دوکھ نہ دیکھیں میری دھی مات امیر انگیج میں ٹھیک نہیں دیئے اور حالت ہی عجیب ٹھیک گئی ہے میں کوئی نہیں پتہ میں جعفر یار بانی ہے مہینے سے ہاں تھا میں ہی بانی یہ تو اجازت لے مہتا ہے ایک جملہ میں آنکھ ہوں ایک چوکھا فاصلہ ہے زیادہ تو زیادہ چار قدمہ دا فاصلہ ہوسی زیادہ تو زیادہ ایک کہیں دا ہماراں سال دی دھی کو آگ بیٹا در او ٹھیک ممبر دے لگیا آگ سی ناں میں کو شرم آدھی تو بیٹھے کون ہیں کہیں دا بھیرا بیٹھے کہیں دا پتر بیٹھے کہیں دا مام آئے کہیں دا چاچائے وہ بندہ شیعہ ہی کہیں نہیں جے ہون ہاتھ نہ ماریا تیلی دھی چار قدمہ دا فاصلہ کر کے ممبر دے برکہ پا کے نیاں دی تیلہ دھی علی دی شام دے باز آ رہی ہے اللہ جانے علی دی دھی دا مدہ کو لیاونا لے کتی ان اللہ جانے زیند کو بثھر مارنا لے کتی ان اللہ جانے نچڑا لے کتی ان اللہ جانے زیند مدہ کو لیاونا لے کتی ان ایک قرآن شرط رکھی گھنا تیلے رون واسٹے کون مارا میں علی دی دھی دا مجرے ماں کوئی ہاتھ نہ مارے وہ شرط لے کر کے معافی مانگے اللہ مہ دربندی فرمائے یک سد ہزار نفر بوتند برائے تبلہ ایک لکھ بندہ ڈھول کھڑا وجہ لائی وے چاہ دی گھڑی ای اوہ میں غازی دی بھیڑا اوہ میں زہرہ دی دھیا اوہ میں اکبر دی ماہا اوہ میں کوئی موڑ دے چادر دیو جا اوہ میں سد میں پڑھ ڈے بھنی ولو میں نے الگلہ نہ کر رہے ولو میں نے الگلہ نہ کریں اے ذکر مظلوم ہے جو میرا ہاتھ سے میں کوئی اگلا سائن آوے جو میں کون مارا جانا میں شام قبلہ اللہ میں اجاز کازمی تھے نالگیوں ملک پاکستان دے دھیر سارے علماء و ذاکرین میں نالن میں کوئی عزت آلیہ دی کا سمیں جانا میں دربار داخل تھی آنا تے قبلہ میں کوئی آکے روکے روکے فرمینے شوکت جان دیئے کڑھا دروازہ ہے میں کہے جی بابو سو فرمینہ ادھنا ہون بابو سا آتے گھنٹی آلا دروازہ میں کہے کیا مطلب میں کو فرمینے نماز پڑھ دا ہونے میں کہے پڑھ دا ہونے سید آدے کون منہ دے او ماتم کرے باقیان دی مردی میلیاں دھییاں جڑیاں علی تھی دھی دیاں کلی دا ہونے بیتا مطا کو حکم پیرے نا تو ساں ضرور ہائے کرائی نا کچھ آیت سمجھنا آبے میں کہے جی آپ پڑھ دا ہونے فرمینے ہکلی ایج کٹی بانگا تھی نیاں میں کہے پانجواری عزت محمدی قسم میں کبلہ فرمائے این جاتے کھڑے کھڑے زینب ستارہ آزانہ سنے دی چڑھ دائی لے تے لہن دائی رے سید چڑھ دائی رے تے لہن دائی رے پیر چیندی آئی وات رکھیں دی آئی پیر چیندی آئی وات رکھیں دی آئی کھڑے کھڑے علی دی دھی ستارہ آدانہ سنیاں عبدالخان نراض نہ تھی میں پہلی واری تیر علاقے ایک جملہ کھوان تیری حالت میں نے ٹھکڑا مجلس موقع گئی میں نے اسے دی میرا دل جہ گھڑے ایک جملہ میں آکھا میں شام بی بی تے روزے جب پہلے چھڑا پڑھتا ہم اللہ ماں تاہل جرولی وہ آئے لے جنہا دی اور فانچہ اللہ ماں آبابا آمامہ آمام اللہ ہے موٹ پٹے دار میدا کہاں کھڑتے وہاں کی آپ نے کیا کہا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے کھڑے کھڑے تھک گئی زینب وہاں کے ناصل کال کر جڑی ہے میں نے کہوں سلکل کہ وہاں کے کھڑے کھڑے نہیں تھک گئی گرتی رہی پھر اٹھتی رہی پھر گرتی رہی پھر گرتی رہی یا حسین کہہ کے گرتی تھی یا علی کہہ کے آدھی آئی بابا آمینی رات نہیں رکھ دی بابا آمینی مجھڑی برداشت کرنا کونی میں پڑھ دے وڑے باتو انتے کو علی دی دی دا باس تی ہی بات یہ ماتم دا آن دی دا باتو ماتو موٹ کریں یہ میں کچھ ساری کی دی دا یہ میں ادا کری دا مزاد نہیں میں والدہ نہیں ہوتا یہ ایوے کچھ ساری کی دی دا باتو انو ماتم کریں دی علی دی دربار داخل دی دی ستر قدم دا فاصلہ تیترائے گھنٹے لگے نا لیا کو نو قدم توری دی علی دی نا میں قدم تے محسوس کی جس میرے پیر پھٹ گر میں تور نہیں سکتی بہ گئیے نو قدم بہ کے توریے اٹھارہ قدمہ تو بات علی دی محسوس کی تے ہوننا میں اٹھی کے تور سکتی ہوں نا بہ کے تور سکتی ہوں دی علی دی زمین تے بہ گئیے سجادہ کے اممہ کیا تھے حالیہ فرمائے آبید میرے پیر پھٹ گئیے آبید میرے گلوہن پہ نہیں رکھی دا آبید میں ہنو تور نہیں سکتی آبیدہ کے جی میں تلیمہ دی شیمرتا جی آنا چاہتے سجادہ دیکھو لائے یہ چوتھی ذرہ ماری ہے آبیدی کنڈتے کائی نہیں ہو شیئا کہ ہون ہاتھ رہ ماریا چار سال جی ایک بچی اٹھی ہے وہاں کے بھوپی تو ٹر نٹر مائیں ٹر دیا میرا ہکو بات گے میرا تصا بھرائے میرا قیدی بھرائے میرا آزاری بھرائے میرا رت روڑالہ بھرائے میرا زخمی بھرائے میرا تصاویریں تو ٹر نہ ٹر میں ٹر دیا میلام اعجاز کا اجمیت پچھا وات ٹرئے فر میں نے ٹر نہیں سکتی میں کبھت کیویں گئیے فر میں نے وات اکبر دیکھا تلینچ اکبر دیمائی میں گئیے جی میں حسین اکبر دیلا یہ میں بھاں پڑے کھا کے ٹرنا شروع نہیں آتا ماتا چھر تلے کردے نہ ہون داتا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اور میری اندھیان شالت والے پور کے سلامت اور میری ماں اے ماں تم قبول ہو بھی یہ وجہ ٹر دیا ہی تے سجاد دی چیخ نکلیے آپے دیا کہ جاک باکہ کہ ذہن میں سجاد مار دی میں رون دیں جی میں تو واتہ رون دی آپے دا کہتے بی بی ہیں یہ میں ٹر دی انجی میں تو واتہ رون دی آکس مجبوری ہے دین لی بچدا آمیڈا کٹھا بھیرانی موسیقی موسیقی موسیقی